سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر پاکستان کا کیا بنے گا ہماری تاریخ میں حمود الرحمن صاحب جیسے ججبی گزرے ہیں کیا شاندار انسان کیا بے مثل قانوندان اور کیا عظیم محبب الوطن شخص تھے 1910 میں پٹنا میں بیہار میں پیدا ہوئے والد دعود الرحمن متحدہ اندوستان کے پہلے مسلمان سرجن تھے وہ امیر کوئیت کے ذاتی معالج بھی رہے اندوستان کے تمام بڑے نوابوں کے سرجن بھی ڈاکٹر دعود الرحمن کا باقی خاندان قانوندان تھا آدھی فیملی وقالت کے پیشے سے منسلک تھی اور آدھی جج بڑے صاحبزاد محہود الرحمن اگریز دور میں کلکتہ ہائی کورٹ کے جج رہے حمود الرحمن نے کلکتہ سے تعلیم اصل کی لندن سے لاکی ڈگری لی وقالت کا پیشہ اختیار کر لیا مستقبی روشن تھا لیکن پاکستان بنا تو خاندان سمیت ڈاکا شفٹ ہو گئے سٹیٹ بینک کا پاکستان کے پہلے لیگل اڈوائزر بنے مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جرنل بھی رہے ڈاکا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ڈاکا آئی کورٹ کے جج بنے اپنے فیصلوں سے تعلقہ مچا دیا نائنٹی سکسٹی ایٹ میں جسٹس روبرٹ ریٹائر ہو رہے تھے صدر ایوب خان نے ان سے اگلے چیف جسٹس کے بارے میں رائے لی جسٹس روبرٹ نے فوراں جواب دیا ملک میں حمود الرحمان سے بہتر کوئی امیدوار نہیں یوں ایوب خان نے جسٹس روبرٹ کی سفارش پر جسٹس حمود الرحمان کو چیف جسٹس آ پاکستان بنا دیا یہ متحدہ پاکستان کے آخری چیف جسٹس نے جنرل یایہ خان کا مارشل لا لگا آسمہ جلانی نے سپریم کورٹ میں مارشل لا کے خلاف رٹ دائر کر دی چیف جسٹس حمود الرحمان نے نہ صرف یایہ خان کے خلاف فیصلہ دے دیا بلکہ مارشل لا کو غیرانی بھی قرار دیا ملک میں فوری الیکشن کا حکم بھی جاری کر دیا یوں جنرل یایہ خان نائنٹی سیونٹی میں صاف اور شاف الیکشن کرانے پر مجبور ہو گئی یہ فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ اور پاکستان کی آئینی تاریخ میں آسمہ جلانی کیس کے نام سے مشہور ہیں ملک میں اس کے بعد جب بھی مارشل لا لگا یہ کیس تازہ ہوا سپریم کورٹ میں اس کی بنیاد پر ریٹ فائل ہوئی بارحال نائنٹی سیونٹی ون میں ملک ٹوٹ گیا جسٹس حمود الرحمان کا خاندان مشرقی پاکستان میں رہ گیا لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا یہ نائنٹی سیونٹی فائیو تک چیف جسٹس رہے ریٹائر ہوئے لاور میں سکونت اکتیار کی پاکستان نظریاتی کونسل کے چیرمین بھی رہے نائنٹی ایٹی ون میں لاور میں فوت ہو کر پاکستان کی مٹی میں دفن ہو گئے انہی کے ایک سابزادے ہیں اقبال حمید و رحمان یہ بھی وکیل بنے لاور ہائی کورٹ کے جج رہے جنوری دوہزار یارہ میں سلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے سپریم کورٹ آپ پاکستان کے جج بھی بنے اور آخر میں دوہزار سولہ میں آلہ ترین عدلیہ سے مصطفی ہو کر چپ چاپ خاموچ زندگی گزار رہے ہیں یہ پاکستان کے عظیم ثبوت کا مختصر سا پروفائل تھا یہ پروفائل اور ان کے کارنامے لیکن ان کا اصل کارنامہ حمود و رحمان رپورٹ تھی ظلفکار علی بٹو نے پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے چیف جسٹس حمود و رحمان کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن بنایا آپ یہ جان کا رہران رہ جائیں گے حکومت نے جب کمیشن کا اعلان کیا تو پورے ملک میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے حمود و رحمان کے نام پر اعتراض کیا یہاں تک کہ وہ جنرل یائیہ خان جن کے خلاف یہ کمیشن بنایا گیا تھا انہوں نے بھی نے قبول کر لیا چیف جسٹس حمود و رحمان نے طویل تحقیق اور تفتیش کے بعد 23 اکتوبر 1974 کو اپنی رپورٹ جمع کرا دی یہ رپورٹ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور شاید آخری بیلاغ تجزیہ تھا ہم اگر آج بھی اپنے ماضی سے کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف حمود و رحمان رپورٹ پر لینی چاہیے پھر اس بنگالی جج کی ریکمینڈیشن پر عمل کر لینا چاہیے یہ ملک بات جائے گا ہم اگر واقعی اس ملک سے وفادار ہیں تو ہمیں فوری طور پر ان کی رپورٹ نکال کر اپنا ہار ٹھیک کر لینا چاہیے اگر ہمارا ہار ٹھیک ہو گیا تو ہم دے بھی ہمارا روشن مستقبل دیکھ لیں گے ورنہ ہم بڑی تیزی سے فائنل رپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں حمود و رحمان نے اپنی رپورٹ میں کیا لکھا تھا انہوں نے قوم کو بتایا تھا مارش اللہ ملک کی بربادی ہوتے ہیں ملک سے حسدان ہی چلا سکتے ہیں جنرل یای اکان اگر شیخ مجیب و رحمان کو حکومت بنانے کی اجازت دے دیتے تو ملک نہ ٹوٹتا مشرقی پاکستان میں فوج کشی بہت بڑی غلطی تھی فوج کبھی بھی سلوشن نہیں ہوتا آپ مسنوی قیادت کا ذریعہ ملک نہیں چلا سکتے ہمیں چاہیے تھا کہ ان کی رپورٹ کو سیریس لیتے لیکن سیریس لینا تو دور ہم نے اس رپورٹ کو چھبی سال عوام سے چھپائے رکھا ذلفکار علی بھٹو اور جنرل زیاؤل اگر دونوں سے جب بھی عمود و رحمان رپورٹ کے بارے میں پوچھا جاتا وہ مسکرا کر جواب دیتے وہ رپورٹ گم ہو گئی اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی تھی کیونکہ یہ رپورٹ واقعی سویلین اداروں سے غائب ہو گئی تھی بس اس کی ایک کاپی جی ایچ کیو میں تھی اگست دوہزار میں اچانک یہ رپورٹ بھارت میں انڈیا ٹوڈے نے شائع کر دی پوری دنیا میں تیل کا مچ گیا جنرل پرویز مشرف اس وقت چیف اگزیکٹیف تھے ان پر دباؤ آیا انہوں نے رپورٹ پاکستان میں بھی اوپن کر دی تاہم اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ کر دیا گیا یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا یہ شاید کبھی سامنے آئے گا بھی نہیں کیونکہ اگر وہ سامنے آ گیا تو شاید ہمیں یہ ملک ٹھیک کرنا پڑ جائے ہم مر جائیں گے لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے دنیا میں نادان قومی اور بے وقوف لوگ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے سے انکاری ہوتے ہیں ہمیں یہ ماننا ہوگا ہم بے وقوف بھی ہیں اور نادان بھی آپ کو اگر یقین نہ ہے تو آپ دیکھ لیں ہم آج بھی کیا کر رہے ہیں ہم آج بھی ایک دوسرے کو سیلیکٹ کر رہے ہیں وزرعظم کمزور سیلیکٹر کو اوپر لے آتے ہیں اور سیلیکٹر کمزور وزیراعظم کا بندوباس کر لیتے ہیں یہ دنیا کی مانی و یقیقت ہے کمزور لوگ کبھی مضبوط لوگوں کو اپنا متعد نہیں بناتے یہ ہمیشہ یس سر اور خاموش بیٹھ کر سننے والوں کو پساند کرتے ہیں اس ملک میں مسلسل یہ ہو رہا ہے ہمیں آج یہ بھی ماننا ہوگا میاں نواز شریف کو نکال لیں اور عمران خان کو لانے کے لیے ہم نے پورے ملک کو دعو پر لگا دیا ہم نے ملک کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا وزیراعظم کمزور بھی تھا نہ تجربہ کار بھی لہٰذا عمران خان نے آلہ اوڈوں پر چون چون کر کمزور نہ تجربہ کار اور انہا پرست تینات کر دیے آپ اس بحث کو چھوڑ دے کہ کون کس کو سیلیکٹ کر رہا ہے حمود الرحمن رپورٹ کھولے پڑے گلتیوں کا اطراف کرے آئندہ کے لیے توبہ کر لیں ونہ یاد رکھیں ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہم اس پر اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جائیں گے ہمارے وزیراعظم کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کیا کرے گا وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا وہ اگر آ گیا تو ہم ایک نئے حمود الرحمن کمیشن بنانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے ہم نئے حمود الرحمن کان سے لائیں گے کیونکہ ہم نے آر اس پاکستانی کو اس ملک سے مار بگایا جس کی نصوں میں پاکستان دورتا تھا اب صرف وہ لوگ یہاں رہ گئے جن کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہنے والے کو غردار قرار دیتے ہیں یہ ہے آج کا پاکستان سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر پاکستان کا کیا بنے گا ہماری تاریخ میں حمود الرحمن صاحب جیسے جج بھی گزرے ہیں کیا شاندار انسان کیا بے مثل قانوندان اور کیا عظیم محبب الوطن شخص تھے 1910 میں پٹنا میں بیہار میں پیدا ہوئے والد دعود الرحمن متحدہ اندوستان کے پہلے مسلمان سرجن تھے وہ امیر کوئیت کے ذاتی معالج بھی رہے اندوستان کے تمام بڑے نوابوں کے سرجن بھی ڈاکٹر دعود الرحمن کا باقی خاندان قانوندان تھا آدھی فیملی وقالت کے پیشے سے منسلک تھی اور آدھی جج بڑے صاحبزادے محہود الرحمن اگریز دور میں کلکتہ ہائی کورٹ کے جج رہے حمود الرحمن نے کلکتہ سے تعلیم آسل کی لندن سے لاکھی ڈگری لی